ہمارے خداون یسو کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا گیارمہ باپ بیس سے چوبیس آیات تک اس وقت یسو ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر موجزے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی اے کورزین تجھ پر افسوس اے بیتو صدا تجھ پر افسوس کیونکہ یہ موجزے جو تم میں کیے گئے اگر سور اور صدون میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے پس میں تم سے کہتا ہوں کہ سور اور صدون کا حال عدالت کے دن تمہارے حال سے زیادہ قابلے پرتاشت ہوگا اے کفر نہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا تو عالمِ اسفل تک اترے گا کیونکہ یہ موجزے جو تجھ میں کیے گئے اگر صدون میں کیا جاتے تو وہ آنچ تک قائم رہتا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدون کے ملک کا حال تیرے حال سے زیادہ قابلے پرتاشت ہوگا پاکلام کے پڑھے اور سنیچانی پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو رد کیا ہوا یسو تین شہروں پر اپنی غم اور افسوس کا اظہار کرتا ہے الہی بادشاہ کے سوا کیا کوئی اور ایسی سزاؤں کا اعلان کر سکتا ہے اس بات پر گوھر کریں کہ یسو اپنے افسوس کا اظہار نہ صرف بدکاروں پر ہی کرتا ہے بلکہ ان پر بھی جو اس کے دعووں کی پرواہ نہیں کرتے یاد رہے کہ جتنا بڑا موقع ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری اور اتنی ہی بڑی سزا ہی ہوتی ہے ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا